اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم آر آن لین اکائیڈمی کی جانب سے فری موبیل گرافکس ڈیزیننگ کورس بیچ تھری کی ایک اور ایڈوانس کلاس لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا ٹیچر مسعود الرحمن حاضر ہوں تو چلیے آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کی کلاس میں کیا کچھ نیا سیکھنے کو ہے فری موبیل گرافک ڈیزیننگ کورس بیچ تھری کی آج کی ہماری چھتی ایڈوانس کلاس ہے اس سے پہلے ہماری کراس لوگوں کے متعلق تھی اور آج کی کراس بھی ہماری لوگوں کے متعلق ہی ہے تو سب سے پہلے ہم ڈیفار سیٹنگ دے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں بیک گراؤنڈ کا کلر تبدیل کر لیتا ہوں اور بیک گراؤنڈ کا کلر ہم تبدیل کر لیتے ہیں یہاں کوئی اور کلر رکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں صاف نظر آئے جیسے ہی وائٹ کلر ہے ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کو میں گلیڈ کر دیتا ہوں جو میں نے آپ کو اسینڈ میڈ دی تھی لیکن کافی لوگوں کو تیار کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی اور پرسنل میں میسج بھی آ رہے تھے تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ تھوڑا آپ کو بتا دیتے ہیں بلکہ وہی جو لوگوں میں نے آپ کو سینڈ کیا تھا وہی بنا کر آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں ایک نئی چیز ہے شیپ کے ساتھ شیپ کی کٹنگ تو وہ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک گول شیپ لینی ہے یہ والی اور اس کا سیز تھوڑا بڑھا کر دیں گے سیز بڑھا کرنے کے بعد اس کی اپیسٹی زیرو کر دینی ہے اور اس کی جو سٹوک ہے اس کو آپ نے فل کر دینا ہے تو فل کرنے کے بعد اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ آ جائے گی یہاں سے اس کو سنٹر آپ نے الینمیٹ کر لینا ہے اب یہ بلکل سنٹر ہو چکی ہے اس کے کپی لینی ہے اور کپی لے کر اس کو بھی آپ نے اس کے اوپر ہی سنٹر کر لینا ہے اور تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر لینا ہے چھوٹا کرنے کے بعد اس طریقے سے اس کے اوپر دوبارہ آپ نے اس کو سنٹر الینمیٹ کر لینا ہے جتنی ہو سکے آپ نے اس کو کر لینا ہے جی تو یہ اس طریقے سے آپ کے پاس کچھ آ جائے گی آپ نے لیئر والے آپشن پہ جا کر ان دونوں کو مرز کر لینا ہے تو یہ ایک شیپ بن جائے گی جی اس طریقے سے تو یہ آپ کے پاس ایک شیپ آ چکی ہے اب آپ نے دوبارہ جانا ہے شیپ والے آپشن پہ تو یہاں سے ایک اور شیپ لینی ہے پہلے یہ جو نیچے والی شیپ ہے اس کو آپ نے سنٹر میں کر لینا ہے سنٹر میں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس سے ہمیں آسانی ہوتی ہے بہت زیادہ بے گراؤنڈ کا کلر میں کوئی اور رکھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو تو یہ اب سنٹر میں ہے اب یہ جو اوپر والی شیپ ہے اس کو ہم نے سنٹر میں کرنا ہے تو صرف اس والے آپشن پہ آئیں گے تو یہ آرام سے پون سے جو ہے وہ سنٹر میں ہو جائے گی تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بڑا کر لینا ہے اس طریقے سے اور اس سے بہر نکال لینا ہے اور جتنے آپ نے اس کو کٹنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو رکھ لینا ہے دوبارہ پوزیشن والے آپشن پہ جا کر آپ نے اس کو سنٹر کر لینا ہے یہ ہو چکی ہے اب لیئر والے آپشن پہ جلدی سے جا کر ہم ان کو بھی دوبارہ مرچ کر لیتے ہیں مرچ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے آگے آپ کے پاس یہ اریز کلر والے آپشن ہے اس کے اوپر یہاں آنا کے بعد جیسے آپ اوکی کریں گے تو وہ دیکھیں درمیان سے آپ کے یہاں پر یہ اریز ہو بھی چکی ہے تو آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس طریقے سے وہ آپ کا ڈیزین بنا ہوا تھا اور یہ طریقے اس کو موبیل کے اندر بنانے کا اب دوبارہ آپ نے شیپ والے آپشن پہ جانا ہے ایک گول شیپ لینی ہے اور اس کو بڑھا کر لینا ہے اس طریقے سے اوپیسٹی اس کی بلکل زیرو کر دینی ہے اور جو سٹروک ہے اس کی وہ ہم دس تک رکھ لیتے ہیں جی اس طریقے سے تو دس تک رکھنے کے بعد نیچے والی شیپ کو پہلے ہم سنٹر کر کے لگ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمیں تنگ نہ کریں اور اس کے بعد اس کو بھی ہم یہاں سنٹر میں کر لیتے ہیں اب یہ بلکل دونوں برابر ہیں تھوڑا سے اس کو چھوٹا کر کے اس کی بلکل قریب کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو اب یہ شیپ بھی آگئی ہے دوبارہ اب ہم اس کو یہاں لگانے کے بعد شیپ والے آپشن پہ جائیں گے ایک شیپ لیں گے اور اب یہ جو اوپر والی ہے اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور اس کی تھوڑی سی ہم نے زیادہ کٹنگ کرنی ہے نیچے والی سے تو اس کی اوپر ہم اس طریقے سے یہ شیپ لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم سنٹر کر لیتے ہیں اب یہ جو دوبارہ ہم نے شیپ لیے ہیں تو ان کو آپ اس میں مرز کرنا ہے پہلی والی کو آپ نے مرز نہیں کرنا اوکی کریں گے یہ آپ اس میں مرز ہو چکی ہیں اریز کلر والے آپشن پہ جا کر ان کو جلجی سے اریز کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ شیپ ہماری بن جائے گی یہاں سے نیچے سے آپ نے اس کا کلر وغیرہ کی سیٹنگ کر لینا ہے اب ان دونوں کو دوبارہ مرز کر لیں تو یہ ایک شیپ بن جائے گی جی تو یہ کچھ ہمارا ڈیزائن کافی ہم قریب پہنچ چکے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا تو اس جو ہمارا ڈیزائن تھا جو میں نے آپ کو سینمنٹ دی تھی اس کے اندر یہ تھا کہ یہ والے جو کون ہے یہاں ایک دو شیپ سی لگی ہوئی تھی تو وہ آپ کیسے لگائیں گے جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے ایک شیپ لینی ہے اس کو آپ نے چھوٹا کر لینا ہے اس طریقے سے اور وہ یہاں جہاں پر آپ نے یہ شیپ لگانی ہے وہاں پر رکھ لینا ہے مزید اس کو چھوٹا کر لینا ہے یہ اوپر زوم والا آپشن ہے یہاں پر آپ نے اس کو زوم کر کے بہترین طریقے سے اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یہاں پر رکھ کر تو جتنی آپ نے رکھنی ہے مثال کے طور پر آپ نے اتنی رکھنی ہے اس کو تو اس طریقے سے اس کے آپ نے سیٹنگ کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں سیٹس آپ نے اس کو چھوٹا کر لینا ہے نیچے بھی آپ نے لگانی ہے دونوں طرف تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جی تو یہ اس طریقے سے کچھ آئے گی یہاں پر دوبارہ شیف والے آپشن پر جا کر میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں تقریباً دس تک کر لیتے ہیں اس طریقے سے تو یہاں پر یہ آ چکی ہے آپ جو ہے وہ یہاں پر ہی آپ رکھیں تو ٹھیک ہے یا اس کی کاپی لے کر آپ جو ہے وہ یہاں اس کو دوسری کو نیچے لگا دیں نیچے کی طرف جو ہماری جگہ ہے یہاں پر اور ان دونوں کو آپ نے گریٹ ٹول سے بالکل سنٹر میں کر لینا ہے برابر کر لینا ہے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو جی تو یہ تقریباً دونوں جو ہے وہ یہاں پر برابر آئیں گی تو آپ نے ان کو وہاں پر برابر رکھ لینا ہے تو یہ تقریباً یہاں پر آ چکی ہے تو اس طریقے سے آپ نے چاروں کونوں پر جو ہے وہ شیب لگا لینا ہے یہ تھوڑی بڑی ہیں ان کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں اور اس کے اندر جو لکھائی ہوئی تھی وہ اس کے بعد عام کریں گے جی تو یہاں دیکھیں میں نے دونوں کونوں پر وہ شیب لگا لی ہیں اور ان کا کلر بھی میں نے تبدیل کر لیا ہے اب میں ان کو بھی اپس بھی مرچ کر دیتا ہوں تو یہ ساری ایک شیب بن جائے گی تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ ایک شیب بن چکی ہے اب میں کچھ یہاں لکھ لیتا ہوں اور جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں جی تو میں نے یہاں کچھ لکھائی کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کرو کرنا ہے کرو کرنے سے پہلے میں اس کا دونوں کا فونٹ تبدیل کر لیتا ہوں اور یہ فونٹ والے اپشن کے اندر میں نے آ کر یہ فونٹ تبدیل کر لیا ہے سنٹر فور اسلامی سٹیڈی اس کا میں فونٹ تبدیل کر لیتا ہوں اور یہی والا فونٹ رکھ رہے ہیں اب ہم نے اوپر والے کو کرو کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس کرو کا اپشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے آنا ہے تو اب اوپر والے کو آپ نے کرو کرنا ہے تو یہ جو لین ہے نیچے اس کو آپ نے آگے کی طرف لے کر جانا ہے تو جیسے آپ آگے کی طرف لے کر جائیں گے خود بخود آپ کا جو ہے وہ اوپر والا جو لکھائی ہے وہ تبدیل ہوتی جائے گی اور کرو ہوتی جائے گی تو اب یہ تقریباً ہو چکی ہے بڑی زبردست قسم کی اور ہمارا یہ جو لوگو ہے اس کے اندر فٹ آ چکی ہے اب نیچے والا جو ہے اس کو ہم نے کرنا ہے تو یہ جو آپ نیچے لین ہے اس کو ہم آگے کی طرف نہیں لے کر جائیں گے بلکہ اس کو ہم پیچھے کی طرف لے کر جائیں گے اس طریقے سے تو آپ نے پیچھے لے کے جاتے جانا ہے جہاں پر یہ جو ہے وہ سیٹ آ جائے ٹھیک ہو جائے تو وہاں پر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے تو تقریباً پچھتر پر یہ ٹھیک آ رہی ہے آپ نے اس کو وہی دوبارہ جو ہو پوزیشن والا آپشن ہے اس پر آ کر آپ نے اس کو سنٹر میں کر لینا ہے اس طریقے سے اچھے سے برابر کر لینا ہے یہاں پر تقریباً یہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور کرو کر لیتے ہیں جی تو اب جو ہے وہ ٹھیک ہے تقریباً تو اس طریقے سے آپ نے اوپر والا بھی اور اس کو بھی آپ نے یہ کرو کر لینا ہے جی تو ہم نے جو لکھائی وغیرہ کرنی تھی وہ تقریباً ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے درمیان میں کچھ چیزیں لگانی ہیں تو وہ میں گیڈری سے لے کر آتا ہوں اور پھر آپ کو اس کے اندر سیٹ کر کے دکھاتا ہوں جی تو یہ ایک لوگو سا بنا ہوا ہے عام طور پر جو مدرسے کے یا سکول کالی یونیورسٹی کے لوگو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ میں نے نیٹ سے ڈونلوڈ کیا ہوا تھا تھریقہ کار آپ کو بتایا ہوا ہے آپ نے ڈونلوڈ کر لینے میں اس کو لے آیا ہوں تو اس کا بیگراؤنڈ سیمپل سا ہے اس کو ہم ادھر ہی ریمو کر لیتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ریزر ٹول جو ہے اس کے اندر جا کر یہاں یہ اس کے جو کونے پہ آر لکھا ہوا ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ضرورت تو نہیں ہے اس کے بعد اوکے کرتے ہیں اس کو چھوٹا کر کے میں یہاں پر اس کے سنٹر میں اس کو ریکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ لوگو تقریباً تیار ہے میں اس کا کلر تبدیل کرتا ہوں تو آپ کو یہ صاف جو ہے وہ دکھائی دے گا تو یہ کلر کچھ ہم اس کا رکھ لیتے ہیں یا یہ کہ یہ والا کلر تو اچھا نہیں لگ رہا بارال آپ نے دیکھ لینا جو بھی کلر آپ نے رکھنا ہے تو یہ والا کلر اس کا ٹھیک رہے گا تو یہ ہمارا سمپل سا لوگو جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں اسی لوگو یہی ہے اس کی درمیان کی سیٹنگ آپ کو تھوڑی تبدیل کر کے دکھاتا ہوں اس کے لیے میں گیری سے کچھ چیزیں لے کر آ رہا ہوں جی تو میں یہاں دو شیپ اور لے آیا ہوں ایک یہ پھول سے بنے ہوئے ہیں سوری پتے ہیں لیو جنہیں کہتے ہیں تو یہ میں لے آیا ہوں ان کو یہاں میں نے سنٹر میں رکھا ہے اور اس کے بعد یہ ایک لوگو سا بنا ہوئے ڈیزائن ہے لوگو کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں سکول کالج وغیرہ کے لوگو کے اندر تو میں اس کو یہاں پر لے آیا ہوں تو اس کو آپ نے یہاں پر سنٹر میں رکھ لینا ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کا ایک بڑا فبصورت قسم کا ڈیزائن جو ہے وہ بن سکتا ہے تو یہ بھی ایک آپ کا ڈیزائن بن سکتا ہے میں بیک گراؤنڈ کا کلر آپ کو تبدیل کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ کس طرح کا بنا ہے یہ تو یہ جو درمیان والی شیپ وہ بھی ہم نے لگائی ہے یہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی میں نے ایک اور شیپ لائی ہوئے ہیں اس کو میں یہاں سیڈ کر رہا ہوں اور اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی شیپ تو یہ یہاں دیکھیں اس کے اندر ایک تو مکمل آگئی اور دوسری یہ بڑی زبردست اور یہاں پر صورت لگ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ بڑا زبردست قسم کا لوگو جو ہے وہ اپنا تیار کر سکتے ہیں میں اب اس کو سیف کر رہا ہوں پین جی کے اندر بھی تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کسی نے گروپ میں سوال کیا ہوا تھا کہ ریسٹورینٹ اور فوڈ وغیرہ کی لوگو کیسے بنتے ہیں تو جندی سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں پھر آگے جو ہمارا سبق ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے تو ریسٹورینٹ وغیرہ کا لوگو بنانے کے لیے یہاں پر میں آ چکا ہوں گوگل پر تو یہاں آپ نے لکھ لینا ہے ریسٹورینٹ لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگو لکھیں گے تو آپ کے پاس یہاں ریسٹورینٹ لوگو ڈیزین لوگو ڈیزین آئیڈیا مختلف چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی لوگو ڈیزین فری تو آپ نے کسی ایک کو سرچ کر لینا ہے یہاں پر آپ سرچ کریں گے ایمیج کے اندر آپ نے جانا ہے تو آپ دیکھ یہاں سے آپ آئیڈیا لے لیں اور دیکھ لیں کہ کس طرح کے ریسٹورینٹ وغیرہ کے لوگو ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں آگلی چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو یہاں آپ دیکھیں مختلف قسم کے لوگو جو ہے وہ بنوئی ہیں اور سمپل سے ہیں ان کے اندر کوئی بہت زیادہ بڑا کام نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ کوئی ایک ڈیزین لے لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ جو تین چار آپشن ہیں یہاں پر آپ کو ویکٹر شیپ جو ہے وہ مل جاتی ہے یعنی جو لوگو کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے یا آپ وہ ریسٹورینٹ لوگو آئیکون لکھیں گے تو وہ آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے تو ان میں سے آپ نے کوئی ایک ڈونلوڈ کر لینی ہے اور ڈونلوڈ کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے جو بھی اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے وہ آپ نے لکھ لینا ہے اور اس کے اندر لوگو آئیکون لکھ لیتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں ایمیس کے اندر ہم جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مختلف چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں ان میں سے آپ نے جو بھی ڈونلوڈ کرنی ہے آپ کر لیں ٹھیک ہے سمبل کے نام سے بھی ہیں تو جیسے یہ والی ہو گئی تو یہ دیکھیں آپ بنے بنائے لوگو ہیں ان کو آپ نے صرف ڈونلوڈ کرنا ہے تو آپ کا لوگو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اسی کو ہم ڈونلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں پکزل لیب کے اندر جی تو ہم دوبارہ پکزل لیب کے اندر آ چکے ہیں جلدی سے ہم وہی جو ابھی ہم نے پکچر ڈونلوڈ کی ہے اس کو لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس پہلے نمبر پر پڑھی یہ تو اب یہ بہت سارے ہیں ان میں سے آپ کوئی ایک بھی اٹھا لیں اور اس کے اوپر آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ لکھ لیں مثال کے طور پر میں یہ اس میں سے اٹھا لیتا ہوں اوکے کرتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر لیتے ہیں جلدی سے اور ریموو کرنے کے بعد تھوڑی سی اس کے سیٹنگ کر رہی نہیں ہے کلر کی آپ نے یہ یہاں سینٹر میں آ جائیں گے اور اس طریقے سے اس کے اوپر آپ شیپ بغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جیسے یہ گول شیپ ہے اس کو آپ بڑھا کر کے یہاں پر لگا لیں اور اس کی اوپیسٹی زیرو کر دیں اور اوٹ لین اس کی جو ہے اس کو آپ بڑھا دیں جیسے کہ ہم اس کو دس تک رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا چھوٹا کر کے اس کو بھی ہم یہاں پر سینٹر میں کر لیتے ہیں اور نیچے والی جو شیپ ہے اس کو بھی اس طریقے سے ہم سینٹر میں کر لیتے ہیں یہاں پر تو اب یہاں نیچے آپ ریسٹورنٹ کا نام لکھ لیں کچھ بھی لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ایم جے کے نام سے ہم لکھ لیتے ہیں ریسٹورنٹ ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا یہاں پر اس کو آپ نے رکھ لینا ہے اس کا فونٹ جو ہے وہ آپ نے کوئی تبدیل کر لینا ہے اور ریسٹورنٹ کے مطابق آپ نے فونٹ اس کا رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ فونٹ ہے یا یہ والا فونٹ ہے تو یہ ہم یہاں پر رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کا سمپل سا لوگو جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہو گیا اس طریقے سے لوگو اس کا ریسٹورنٹ کا بناتے ہیں تو امید ہے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اور فیدہ ہوا ہوگا اس کا اور سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں